واہے گروزی کا خلصہ واہے گروزی کی خطے سهر سنجی آنا بابا جی بابا جگجی سنجی دن آ جڑے ہویاں بے انہاں دے جی girls بارے جامان پرخان دی جنہاں دی سنگت کیتی انہاں بابا تا جماع پرخان تو کچھ کسی كوچارہ پسرہ بڑھنے کرانگے سو بابا جی سہر نو پہلنا واہے گروزی کا خلصہ واہے گروزی کی خطے بھبا جی آپ جی دے جیون بارے آپ جی دے ماتا پیتا جی جا آپ جی دا جانم سیو کیڑے نگر بیچ ہویا وہ دی بابت ہے آپ جی کرپا کر کے دسنا کروں گے ہر چی جڑی ہے دیش کالت بستو تینی چی جان دی دیش سامان بستو جی دے دوارہ کوئی نوکو کارن بن دا چاہے جانم دا چاہے رین دا چاہے موت دا یہ تینی چی جان پردان بن دی ہیں تے اپنے ساڑھے جڑے بجور بسکے وہ رائے ستان چھوائے شی ایک ساڑھے مطلب پروار اٹھے چلتا تے کچھ جڑی بن ساولیہ وہ سورج بن سنا رال دی ہے او دے چاہے لاشمن تین سانو بن ساولی مل دی ہے شری رامچندر پراس ہوئے چار پراس ہی نا مہارا رامچندر جی لاشمن جی شتروان پر پرد جلے انہیں دیکھ بجے کیتی رام راج کیتا کہ ہندوستان جڑا سی انہیں چوہاں پراہ انہیں چار ہسیں جبانڈ باتا سی تے لاشمن جی نو جڑا حصہ آیا وہ ہی مکنٹا حصہ آیا سی انہوں کارا پتھ گیندے آج جی بھی انہوں دا اتھے اسطان ہے بھا انجی تے انہوں دے دوست پتر سگے انگتے چندر کے تو انہوں دے گاں پھو پیڑی چل دی سی او دے درمیان پھر کچھ نانجڑے وہ ملنی رہے تے مہم پارت کالتوں کچھ نان ملے او دے چھ جاگ پر ہار ہویا باقی جڑے گوتیا وہ تقریبا بزرگان دے نانتے زیادہ چل دے ایڑا ساڑا گوتیا وہ نانتے نہیں ہے کیوں لاشمن جی جلے مارا رام چندر بنواس رہے نا وہ انہوں دے انگرہ کھ بھنکے جم پوڈی گھڑ کھلو ساری رات پیرا زندے سی انہوں پرتہ ہار جم پر ہار کھن دے وہ انہوں دے ایس نان دے او دے چل دا دے تو دے چھ جاگ پر ہار تو لے کے پھر ہو نان ساڑے کو تقریبا ہے گیا کچھ وہ کہاں سی پھو رائستان چھوں مگوئیاں انہوں چھو ملے انہوں دے پھر اگر چرانمی جگہ دے بچے راجہ ہر ہر دے بھو ہے تو اس بھلے سناتی میں آتا ہی پھر واپسی او پھر جوالا جی دی جاترہ نو آئے سی اتھے جلے آئے تھے کانگڑے دا راجہ پر لوک چند سی انہوں نے انہوں نے سورویر کر کے جان دیتا اپنے پراہ سنجم رائے نو او رائستان دے بچے اپنا راج دے کے تیدھر آگا ہے انہوں نے بھے انہوں نے کانگڑے سٹیٹ دے بچے کو جگیر دے دی تھی کہ انہوں نے لوگ چند اپنے لڑکی بیا تھی انہوں نے ایک پینڈ بسایا ہو دا راج پر رکھے کہ انہوں نے بھے برامن مات دا جو رہنا سی وہ گنے سانوں دا اکشن ہی دے دے انہوں نے پینڈوں نے دے تا انہوں نے بھے ساڑے تھے گوت دے یعنی دو پینڈے ہیا ایک کالرائیت ایک کرنہ نو اوڈے بچ فیرہ اپنے گاں بن سو چال دی رہی اپنے اتھے دیڑی پرانی ڈرولی آدم پر کوئے اتھے تن دور آجاو سی انہوں نے انہوں نے لڑکی نچھا دی گار لی انہوں نے پھے جان دیتا انہوں نے بھے کیا پھے تم میرے راج بچ پینڈ بسایا وہ کالرائیت ایک کرنے ہی انہوں کو ڈاکن مالیا وہ کالر کر کے پینڈ دا نا کالرائی بن گیا انہوں نے دو جا پھر کرنانا گناہ چوردہ جڑا راجہ سی انہوں نے اپنے گناہ چوردہ راجہ دی لڑکی نا ہو گیا انہوں نے اپنے راج پینڈ دیتا جمیں اس طرح دا سماسی ایس گوت دے صرف دو پینڈ دے رہ گیا تے ادھر کانگڑے چو بھی تے کچھ پروار مل دے تے دو جی جڑی بن ساگلی اسیوں کا ڈاہیا جڑی وہ سانج مرائی تو چل دیا وہ راج سانج چل رہی ہے کیونکہ آج کل سینس دا جو گیا بچے خوش بہت کر دیا وہ پرانیاں چیجیاں کٹ کٹ لندیا تے وہ بھکان لیکھی آیا تے اونا دے بیچ پھے ہو سارا مل ملا جان رہا اتھے بھیر جڑے ساڑے پردادہ جی سکے وہ گرچہ پینڈ دیا ادھر ہمیں شہر دے میڑے اتھے براغی ماں پرک ہوئے گوکل دا جی وہ اونا نو مندے شکے تے اونا تو بعد پھر اونا دے جڑے مہانت درشنی کی تے اونا دے جڑے پراہ سکے وہ ساڑے کرانچوں دے سی رندے سی تے جنہ اونا دا سوچ میں بویک داو نہیں لنگر چکنا چکنا اس طرح دا وہ کئی کئی دن رہ جاندے ہی بزورگ جڑے جڑے پھے اونا دے بابا جی سکے سرزار میان سنگ جی تے سنگڑی پینڈیا ہوتے سانتے ہیرا سنگ جی نرملے سانتو بھائی اونا بہت بیدوان سے پڑے کمائی آڑے ماں پھرک سکے اونا دے گھر پائی کہ انہی لال سنگ سی وہ سنگڑی پڑھوں دے سی تے نمی ٹرولی پینڈیا آدم پردے کھوڑ اونا نے اٹھے استان راپ کے بدیار تھی انہی تک سال چلا جیو سی بدیار پڑھوں دے سی تے جڑے ساڑے بابا جی سکے اونا نے اونا تو سانتھیا کی تی کتھا بھی سنیا سانتھیا انہی لے کے گی تی دا سویری گروہ بھران سب دی سانتھیا لے کے گی تی پھر لگا مطران دا گیان بہت ہو جاندہ لے گھرنا جینج بہین دای تھی انہ کھڑیا دنے کھڑیا کیاریا بیاریا او پھر ادھر گر سکھی لینج انہی پرواب ہو گیا پھر انہی پرواب ہو گیا او تا بھی جا دا پجنبانی سے او چار پرہ سے انہاں دے اک پرہ انی سو اکی ویچ اور آکدی جنگ ویشید ہویا تینار انہاں دے پتی جے سردار میر سنگ جی پتی جے سردار جاگ سنگ او ہالانڈ دے ویچے کسیں گنے پوستگ لکھیا جیڑے سنگ پالڈ باران شید ہویا او دے ویچ انہاں دے ناں ہے دوان دے او دے چھتے انہاں کوئی مربے مربے بھی ملے شکے تے او سنگ پالڈ بھر ساڑے نگر دے ویچے بابا سیری چاندی گر دیا او جیڑا برام بوٹا اکھاڑا پروار سو دے ناں لگی او سا اکھاڑے بچوں ایک ماں پرک بابا سرمہ داہ جیتے آیا تے او قدرتی بھر ساڑے پروار دے ناں لگا جادہ لینک جوڑ گیا پھر بابا گرمہ داہ جی ہویا تے او تمہا نرین داہ جی پھر تھاکر داہ جی پھر شریمان پندت شیام داہ جی ہویا وہ بہت بڑے بیدوان سکے جیڑا اداسیاں تھا اکھاڑا ناں او دے وہ شریمان تبی رہیا پیرو ہو تھے ناں گردے ویچ انہوں نے سیوا دیا تھی تے او بہت بیدوان سکے بیدوی بہت تکڑے ہر طرح تے جیڑے بابا تھا کر داہ جی انہوں نے میرا ناں رکھا کیونکہ مطلق ماں پرکاندی سنگت سی تے او اس پر بعد پھر ساڑے پروار دے ویچ کوئی ناں کوئی سادو رہندا ایک تا سان ترکھا سنگجی سکے جیڑے بابا بساکھا سنگجی ددیر صاحب ہوئے او چھری کال تھا جہدار بھی رہیا وہ او نہ دے چش سکے وہ پھر پندے ہی اپنے کھیچے ڈیرہ بنا کے رہنے دے رہیا پھر بابا ہیرہ سنگجی دے کسی وقت تو پس ہی مطاب سنگ سی وہ ندی کنارے کٹیا بنا کے رہنے ہی بہت بھرکت سی ساڑے دو تین کا رانچوں یو پہ کھیا دندے سوئے کہ پھر جنتی آگی براگی وہ نہ مہا پر کھانگا پھریا یہ ساڑے مطلب سادو سانتان دا پیتا جی نو کافی شوک سکے وہ کوئی نو کوئی سانت ساڑے حویلی چے ٹکیا رہندا سوئے اسی بھے نیانے ہندیاں کوئی جالپانی چھونا ڈنگر چھونا وہ دو نڑکے تا ہندے نا سوئے تے خوہی ساڑے حویلی خوز ہوا پینڈو تے پانی پر دا سی تے مانیاں تین تین چار چار کھڑے سر تے راکیوں کا چھانج لیا کے جاندیاں تگڑیاں لیاں تے وہ پھر وہ نیانے ہندوں پھر جمیں جے ہو جی کاسی پہ جائے تے اس طرح آندا پھر محول سی پھر سانوں اپنے سانت بابا دلیب سنگٹ مل دی آلے تے اُتھے بابا مست ہوئے اکیان دا سی جڑی انا سادان دی کونسل ہے نا او دے وہ پردان سوئے گفت تے اُنا دی بھی سنگت پھر ہو گئی کیون جدو ایک مہا پر خنوے سارے آنے پریم پہچھنا تے اوستوں بعد پھر ایک اُتھے سینگ پھیری لاؤنوں دا ہندہ سی کپڑے دی امبرتہ رہی وہ تانتن بابا بسان سنگٹ مہاراج جوڑا رہندہ سنگٹ سی وہ بھی ذاڑے کرے اُنا دی بڑی بڑی آئی کرنے پھر سانوں مہاراج لاؤنہ بھی سنگت ہو گئی اُتھے پھر جانا ہونہ کھاپی ہو گیا مطلب بہت پریم پہ گیا بڑی مہار بابا جی بابا سانس میں تے پھر سانتہار کھڑیا سی انہ دے ساڑے ایک پریمی شوڑا وہ پھر انہ دی اُستت بہت کردے سی پھر اونا دے تون دارشن جرور کھا بتائیں سادو سانتہار کھا جو پیتا جی چنگے پڑے لکھے سانس کرتو ہی پڑے ہی انگلش پڑی ہوئی سی تے پہنچ رہے سیگنل چکھ اُتھے پھے جاڑا انگریجی دے ہونہ تے اونا انہ پھر پراتنا تے آس بھی کافی چیتے سی اب مہاں پار در مینہ پھے مینہوں نے روزے سنو دے رہن دے سانتہوں کو جانا تے پھے گروہ داتیا آس پاہ تے پھے گروہ پھے کافی پھے جاڑے برحم کے انہیں انتر جامی تو ہن دے ہیا پھے جے او آگا ہے تے تینوں پھے انہوں تھی پیٹا دے نہیں پھرنے کوئی نہ کوئی پھے ان بچاریاں پھے گریستی کو بڑی پیٹ کیا پھے گروہ پھے گریستی وہ بڑی پیٹ دو دتے پوتدی ہن دیا سب انہوں بڑی واقعی چیزیں ہی تو تھلے لیا تے ہیوں دو پر آس ہوئے اکتہوں نے میرا سنکال پکھر لیا پھے سانتہ ہر کھڑیاں انہوں چڑھا دیا تے دوجہ ڈیرے لنگر واقع تے ہر کھڑ ڈیرا سانتہ گڑ پھے ماج پاڑ کے شڑنے سنگھتے دو دو واقع تے وہ پھر انہیں سکال پکھر لیا تے ایسے درانچ سانوں سانتہ باپ پریت میں سنگھ جی مان کھڑی آلے تے بابا اجید سنگھ جی برحم کے انہوں نے سلپور آلے وہ باز جاتی سکے کہتی گھر دے سی کوئی سازان دا نہیں تے آئے گئے انہوں لنگر چکھوں دے کہ تو پیہا لیندے نا سا تے انہوں دا تیج پر تاپ وہ پڑیا بہت سی اس سلاکے چھ انہوں نے پھر سانوں انہوں نے پھر تشکیا ایتھیا پورا نپڑیا اپنے پھر جوال دے نیڑے یہ تے عمل پر چار سی اوڈوں میرا سل لینے چھوڑا باکی پروار میں بھی شکیا تے میں مہین آلے کہ ان سانت پریتم ہی اپنے پھر چھا جر ہوئے نسل پر آلے انہوں نے پھر پریم بہت بان گیا وہ ساڑے کرے پندھنا پندھنا دا لے کھانٹا پاڑ کردے جتھے دیوں نے سنگل چھو سارے ہوں دے راتنوں کو کیرتن کردے تے باب نے نسل پر باس چڑھ کے آجندے کے بھار دیماؤ verb چونک challenging تو skeptیکی میں میں چوتک ہمیں گزار رؤی میں جو وہ چاہتا تک رہا ہے پھر کے بار میں اس کے س spreadsheet یقای خو掌 کے لئے میں کچھ کا آیا ہے مہمارک جانے چاہیں لو ряды fantastic تم پھر کے سا دروон буд Andy تے بجن سننے جانے انہوں نے کوئی پینفید ہے نا سا کوئی دنیا دا سانت نہیں جڑا انہوں کوئل نہیں گیا انہوں نے سانت گینے کروئے ہیں دے لو تا تک حال سے چی اونا دی ساکھی بھی بڑی لمحی ہے جی میں اتھے ہو گئے گا انہوں نے پور ماں پرکھ گئی انہوں نے بہت پورنا ماں پرکھ سک گئے درگائی دیٹھیاں ہوں دی ہیں دے لو کر رہی رہے ہیں کہ ہوں پیہا نہیں لانا تے سانت پریتہ میں سندگی بھیونا نے امرش کا انلی ڈیٹھیل آئی سی انہیں پھر ساڑے دعا پیچے در پتھان کو ٹھلا کے گھرم پاؤت امر چھکا ہے انہوں نے وہ اس کے بعد پھر سانت مہارا جہاں کھوڑا لے انہوں نے ملی آئی سی تے میں اتھے ہائیس کچھ اتھے پڑھ دا سی اس ویلے میں اپنے پنجمی شمی سے پڑھ دا ہوں تے وہ ماتہ نے میں پوچھیا پہ پیتہ جی کے تھے ہوکہ اندھے سانتھال کھڑی آئی درشن ہوں گئے وہ ہنو بجن ملا سون دے رہی جا کہ وہ مانچ براہ گئی سی تے میں تے چل گیا وہ تھاڑی پاکستان دی جمین ہے گیا تے وہ اتھوں ملی تو باپس آگا تے درشن در لے میں گیا تے میں پوچھنا لے پھائے کہ میں میں کہا کہ مہارا جنہ نے درشن کرنے وہ کہنے تھے گا لے پھر میں تو ہنو نہیں آیا پھر اب پسکون پٹھے جتے بھی کرنے پھر باقی چیتتا کاردانی ہوندہ پھر سانگ چھاڑ کے آئیے وہاں پر سانکڑی سانگت مل دی ہے بڑیاں لوکاں بھی پھر مجبوری گریستین ہوانا کہندا پھر جال جی تیرا کھا لیا پھر اب پھر جال چال دیں پھر نی پھر اندھے اندھر سیکھیا لگا لے لگی بھی وہاں پھر جاں دا کہنے بیجا رامنا وہاں پھر میں آیا ہوتا ہوں پھر 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 مڑ پھر مہارا جنہیں پھر سانگت بہت ہون دی ہے لوکاں کھون دے ہی بھارنو میں کل جن دے سی اکانت تو دویں تارتیاں بہت ہی آواد نہیں سی یہ تا سینس یوگ نے پالٹا دے دیتا نا جی وہاں پھر خورا کڑ کے پھر در گائیا وہاں پھر ایک خور سے گھا دے اتھے پھر اکانو گئے ہوئے سی ایک کوئی بیدوان کوئی سانسکتہ گرام دھلیا کے بیٹھا تھی تو وہاں پھر خور تھو جال بارتا نہ سی تو خور بڑا کرڑا ہوسی کلے تو گردان ہوئے نہیں وہاں پھر جے اور ٹنڈان دے اتھے ایک بندہ چاڑیا ہے تھوڑا یہ بیڑنا پھڑ کے کے چیز دعا گا دی چلے تو وہاں پھو کئی بری پانی پاڑ سے جا جائے گا تو وہ پیتا جی نے بھو گڑبا مانج کے پھو جال بارتایا پھر انہوں نے پھرنا بشاہتا تو جوری آم سنگا کہ راہ دے جاری کلوازن پھڑ گیا انہوں تاں پھڑے تار مکبندے نہیں راہ دے پھر لے راہ دے پھرنا نہ آیا آسرے دا انہوں پھڑ کر دے ہیں ہوئی چک گھر آ جہاں ہوئے پھر جروری ہے انہوں نے تاں گا جہاں ہوئے ہوئے پھر مہارا جہاں ہونے ہوتے سا جگا ہے ہوئے پانٹت پھے ہونا تھا ہوئی بچن پہ چھنلا پھیا ہوئے پھر پیتا جی اٹھ کے گال چھپا کے پرنا کھڑے ہوئے پھر مہارا جہاں ہوئے پھر مہارا پھر میں اس طرح سکال پھکیتا چھے اے آپ پہ ہی توڑے کھڑا آ گیا ہے پھر تو سینوں پروان کر لو تے مہارا جنہی گندے آ جاں ہوئے پھر کوڑ بہا کے میرے مہن جی اپنا پویترہ ہاتھ سارے پھیرے اب متھے دے سیرتے پیٹھے دے ہوئے پھر حکم گار تھا پھر جڑے ساڑے پر آتنا کران تھے نا ہوئے شاستری چھے دانس کرتے پھر انہوں وہ بھی پڑھا آنے ہیں باقی گھرمندہ بھی تے کیرتنوی سے بھالا نا تے نال پانگتی پڑی کال جو گے میں کیرتن پردانا گھرم نبیے لائے تھے نا ہوئے پیتا ہی گندے مہارا ساڑے ہوئے ماں پرکھا گئے سیری من پھنڈک سے شہم دا ہی ہندے ٹھیک ہے ہوئے بڑے ماں پرکھ سگے بیدوان سی انہوں دا انہوں جانا ہندے سادو سماج بہت زیادہ سی ٹیم پھر ملدانا سی پھر مہارا جنہوں نے بینتی کی تھی ہو گندے جینی نو پڑا انہوں پی آیا ہندے ہو پھر میٹر کر لئی انیس سو ست بنجا چھے ہو چوڑا پت لگائے ہندے تے پھر بابا میں درسنگی آگیا ہونا تو انہوں کا ایڈ لندے رہے ہو پھر کندے بیجے میں بڑے ماں پھر گئے ہوں میں پھر سانت شریمان بابا حرید سنگ کہار پھر آ لیا مال پھر کالج بنایا سی دو آپ بیچونی کرپا کی تھی شریر گروہ گویں سن آ دے تے سانت کے اندے انہوں کا رہنی رہنا ننگل دیر آیا سانت باب بیشن سنگی بابا حرنام سنگ جین آ لندے سی کھار پھرین گروہ پھائیے جوڑا آ لے بھی تے واقعی بابا تڑیل سنگ یہ سارے بابے ماں پاک سنگ نگینہ سنگ سارے مطلونیں لیچے لے ہو اتھے بھے پڑن لپے پھر سانت کے اندے ہوں تو ادھر آ جاؤں ہو پھر ادھر لائے پھر انہوں نے میں دو سال بیچر دا رہا پھر انہوں نے پھرستان بڑھے آ سی تو اتھے بھی شیوہ لنگر دی جاؤں جو کر دے رہا وہ تو بات پھر میں نوحن حکم سی پھر پڑھنا میں پھر ہر کھڑ لے رہا گیا یہ تھے سسٹم سارے بہت بہت دیا سی لنگر بھی وہ ایک دا سی مر جا دا سادو آپ پھر ساری کر دے سی کہتی بھی آپ لنگر بھی آپ قطع کی تنظیر کہ مطلق اتھے سارے تا تہرن سی تے جھو تجاگ دی ہے کہ توقع ہے وہ بنا رہی ہے لو دو دو کینٹے کا مول من تردہ جا پاندہ وہ تقریباً آج ستر اسی سالے ہو گئے چلی جاندہ دین رہا یہ تھے میں پھر سویرے شام دو روڑان لانے نہیں ہوں کہ جڑا روڑان لاندہ شون ہے دو جا کام کا ٹکن دے کیونکہ تی پسی بھی کافی سی مالٹاں ڈاگ بھی کافی سی دو سو کلہ جمینیاں تے جانی جو سنگ جی شکے تے جانی عمر سنگ جی شکے پھر میں انہاں کتھا پڑھا رہا انہاں تو کھل دا رہا تے کوج مہم پرخ بابا امیر سنگ جی عمر سر علی انہاں تو پڑھے کو گیانی سانت سندر سے پڑھا رہا ہوں تے میں صدہ مطلب میں تے باچ پہ انہاں تے دیا دیا پھر ڈنان چاہتے جنی رہا جڑے انہاں دے بدیار تھی ہے انہاں توں گاں بدیا پڑھی ہے جاتے انہاں انہاں سانت گیانی کروزنے لے انہاں دے سی تے میں انہاں شوق سکا میں انہاں دے کھا تھا سوننے جاندہ سی پٹھا سیکس جو دو میں روپ پڑھ رہندہ جڑے ہیڈے دے گوڑھا انہاں دے گوڑھا انہاں شاہود ہونوی چیتے ہیں تے وہ سانت گزہ کر دے سی انتر کروز پڑھے نٹ سالاں انتر کالپو بھائی جو نہیں ہے شاہود ہی کتھا سی انہاں دے گوڑھا وہ کتھا ہوتے گاڑھے سی مہم پر تے اسلام پھر اتھوں پھر میں ہر خواہ سیوا دا کام کافی سی تے پڑھائی جلدی دا سی کیوں لڑی بار کتھا پھر امدی سی اتھے دی ریٹینے سی پھر تین بجے کینٹی بجھنی ہیں سب انہوں اٹھنا کرنے ہیں شنان کر کے آپ کو اپنا بجھن بانے ہیں پھر پورے گوڑھا عرضہ شنان کرا کے بشاہی کر کے بیجلی دا ہمدینا سا تین سیوا کرنے ہیں دو مارائی پرکاش ہونے ہیں شروع دو تے چار تو پانچے پھے سوکھ منی پڑھو ہونے ہیں انتا آتنا ہوں پڑھ دے ہی انہیں ساری جندگی پڑھائی اوتوں بعد پھے آسا جی بار سم پورن اوہ ہونے اوتوں بعد پھے ساتو تو آٹھ لڑی بار کتھا اوتوں بعد پھے ارداز کڑھا پرشاد راستہ تول کے راتنو رکھنیاں اوہ ببیکھنا باننا چلیاں ان لوگوں پوچھا روج لکھنیاں یہ داڑیاں اوہ دا لون بھی داڑ بھی شامنو تول کے بقیدہ رکھنیاں اے بہت اکٹ کٹھنیاں پھے 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 سانتو بالچوند شامن سی이드 گیارہ بجے اٹھنا ساڑے گیارہ تاریکین تی بھول منتر پھے 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 نشاندہ شناں پھے لنگر بھی چھو ڈیڑی پرکاش کھنیاں پھے پھوچے لونے پھے آٹھا جاپکے رکھنا کڑا پھرشاد دی دیگ سجا کے رکھنیاں پھے 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 اری آسائی بار تھی پھے اُدھر ہاجری تیار کھنیاں پھے اوہ ہاجری پوستوں میں پورے اگجیکٹ پونے داسوے جی کے انٹی لنگر دی پاچھا وہ لنگر دے پنگچ چاہے بڑا چاہے چھوٹا پنگت کوئی کہ ایک اپنا ہیٹر گہ سنی بھارے لنگر ایک سار بھائیگہ دا لنگر ہے تیسی کے لال میرے چاہے پونے ہی نہیں لسنی چوکمی برتونی ہے کہ ان چاہتہ دار دار دلو چار چٹنے بھی انہیں آپ بڑھنونی ہے بھارا مطلب پانٹے تین بیری مہجو ہونے راکھنا پھے تو ہونے تے جنگل پھنے گایا چنان کار کے باستر بدل کے چاہے گردرہ سیوا چاہے جوت جگ دی ہے کھنٹ پاڑ دی ہے چاہے لنگر دی ہے او سارے لئے کوئی ہوئی مر جاتا اوچھ کوئی بات آگا نہیں چامنوں پھے سور پر گاہ دی پانٹ پر گاہ دی تے گھرمیاں نوں دینا دینا لنگر ہونے پھے کیڑے پتنگے ہوندے ہیں سوری کھڑے شامنوں پھے رہ راستو بھاد پھے گردوارے کتھاوی کیر سنٹو بھاد ہونے او لڑی بار مدر چالدہ دنیا سی تے او پھے گینیاں تو اپنا کار دے رہی دا سی پھے رو میں اور اوپڑ چلے گیا او تے بابی مستہ نے شان چلا آسی سانت شادی سی پھرندے سی چون پڑی سی او سانتہ نے پھر میں لیجن میں سیکل جلوڑوں نے پچھے گا جانا جتھے چھتے ہونا اندسوان دوندہ سی تے جانا بہت چنگے سانت سے گئے بہت پدیا نیمسا سواسی اوٹھے بھے سانت دان سنگ جی آئے وہ ہر کھول دا دیرہ کو پھروج پر جلے چا انتھار کھول گروپا چھری منبابہ تر لوگ سے کھوا جا کھڑ گا پھرندے آئے یہ تھے دھانا کھا لیا نا اوہے نڑے ہیں تے پہلے ہوں تو سانت سانتہ بلا ہوں ہوتے رندے ہی ایک تیجہ سن چھڑا ہی او چار کے لئے ان ارداس اوٹھے بھے گردورہ رام سرف بنھایا سرور مسیح لہو جو سی تے لنگر کیا بھی گھنٹے اوٹھے بھے سانتہ آئے سی وہ میں نے کہا دے تے اوٹھے آجا اوٹھے لے گا اوٹھے بھے اوپرید کو ٹھیکے تے کتھا کر دے ہوں تے اوٹھے سانگت گرہی کوئی نہیں اپنے اوٹھے سانگت دا سی اوٹھے بھے میرے آ پھر میرے منج پھورنا پھر گاں آپ پانچے دا سانتہان میں نے حکم کیتا دی وہ میرے سر تے کھڑا پھر جے بچن پورا نہ ہویا میں نے پھر جانو لینا پھر ن بچن جو دے گا پھر میں کبھی بابے پکالے بھرولا دھو رہے میں بابے پکالے چلے گئے مارے نوم پاہش ماتھا ٹھیکیا اوٹھے ارداز بین تھی گھر کے تے میں اپنے پینڈا آ گیا تے کوکری پینڈیا موگے دے لگے ایک کوکری بڑی ہے کس ہوٹی ہے اوٹھے نوم پاہشا دے سیکھ بابا اللہ خمیر صاحب آیا ہے انہاں دے بچن ناو پینڈ بسیا ہے اے پائی سنگت صاحب جڑے سچی داڑی ہوئے ہے یہ لئے مارے ملسان تے ساڑے نا اوپ کہیں داڑی پھڑ کے کہیں دے چھاڑ دے ساتویں پاہش شاکیا ہے انہاں سچی داڑی خطاب دیتا انہاں دے نا دے تاسیوں دا کھاڑا چالتا وہ سنگل صاحب تو وہ لہور چونے علاقے پرچار کر دے رہے ہیں انہاں دو بعد بخت مل جی ہوئے ہیں انہاں دے وہ ڈیرہ دوں پھر نرین صاحب ہوئے ہیں انہاں دے سور پہناؤں دے ہیں انہاں دو امیان صاحب تمتان صاحب ہے جیند بچ انہاں دو اتھے ہوئے ہیں انہاں دو لکھمیر صاحب اتھے آئے ہیں انہاں دے بڑی کوکری جائے ہیں میستری سنگھ سی بوڑا کہنے بابای تو ہی ہجار چو بے گئے ہیں کہنے ہی تا پینڈ دے اگوار چون اتھے ہو چاچا پتی جائے پاکو دے بینے وہ اتھے آگے بے گا انہاں دے ننگل پتی چون انہاں دے نا دے دو پتیاں وہ بھے بوڑے دے اتھے کرپا کھا گا ایک اجیر پال دا مسا سی دو دے پلون دے اتھے کھا گا تے بوڑے دا لڑکا سی کابل سن تے گرو سر ستلانے پاستی رام چھے میں پاشا دے پریمی ہویا وہ سب لے جتھے دار کمہ سنگھ سی گرو سر ستلانے انہی کیا بھی تو ہن اتھے چلے جا پہ جا کے امبر چھاکلا وہ دوں امبر تی ہونا چھکون دے بے ہمیں دا با دا پچھکا دے وہ چھے چھے مینے پھے پانڈے میں جوندے سی ساروالہ ہوتے دیکھے ہوندے پاٹے پڑھے رہے اتنا منجنے وہ چھے مینے پانڈے میں جوندے رہے تے وہ دے گیا تھا تو انہیں پیلا پھے جاہدار نے پوچھا پھے مالوے دا کسے ہنگھ آیا ہی اندے مارو تے ہوں وہ نہیں پھے انہوں نے امبر چھکایا تے کھنڈا دتا وہ کھنڈا ہاں لے ہاں پھے در ماجے جروہ جنگ جو درندے پھے توں مالوے چھے سنگھ تیار کر کر کے پیجے یہ بھی کوکری جڑی یہ کوکر رنگڑ سی یہ بہت جولم کردار سی او دن انہوں نے نار پھے دال رنڈا سی انہیں آپی دا سیر بڑیا یہ پھے جٹا نو جمین دیتی ہنجی تے وہ کابل سنگھ اتھے سمائے یا انہوں نے اتھے ماتلو سمائے سی انہوں تو بعد انہوں نے لڑکے سنگھ سنگھ سی وہ مدکی دی لڑائی چیشید ہوئے یہ لے آپاں عجید والتوں جگرامل جاننے نا کیلی چال پرنڈا ہوں وہ جوگری پیر دیا اتھے انہوں نے سمائے دا اور دوارہ تے سانگھ سنگھ سنا بھے انہوں نے فے کارتاڑ سنگھ سی انہوں نے فے بدیاں بہت اپڑائی یہ لیے چیری من بائبہ جرنیل سنگھ سی انہوں تی دادی جیڑی ہے وہ انہوں تی شہر Что انہوں نے وہ مرچ ہو جا وہدو سخی سلطان دا جور بڑا سی یہ لوگ روڑ دے گئے تو ٹیچران بڑیاں کانیں ڈیہا فائی فرضی ہے وہ کہتے ہمارا میں انتا ٹیچر ہمڈیاں کار دیا تو ہی ہمڈی چکاہتا کہندے جا تیرے پروار چک ماں پر کھونگے کار کر ہمڈی چکاہنے وہ بچن دے گیا اے پرانیاں گلہ ہونے ہیں بابا کرتا ہر سنگ وہ بھے منڈلی پھر دے سوئے بہت بدیا پڑھنے سی یہ سارے پینڈر روڈے جنہیں سارے یہ سب انہیں دے پریمی شوئے انہیں دو بعد پھر بابا قتم سنگ آیا وہ پھر پجنن دی سی انہیں دو بعد سانت میشرا سنگ آیا انہیں پڑھایا انہیں دے بدیارتی بجورگائیں درشن کی تیا انہیں دو بعد پھر شریمان پندت پان سنگ جی آیا انہیں تھوڑا انہیں دا پینڈیا تھوڑا جدید انہیں دے پیتا چندن سنگ گریست چھڑ کے سانت ہوگئے ہی کاشیچ رہیا بیاد بڑے تکڑے سی انہیں دانہیں تے چندن اوشہ دیالا چل دی دی یہ پھر بابا امیر سن تو گرمت ویدیا پڑی ہے سانسکر تو نہیں جدے جدے جواج پڑی ہے خاص کر کے نیائے شاستر پڑنگ لئی ہندو مادے بڑھ وڑے منٹلے شروع نہ کوندے سی تیجڑا گھنگیش رہاں ناندیا یہ اکھوں تو مناخے سی ماتانہ نیتریں جو چلگئی سی ایک کالے کے پینڈیا برنالے دے لاکے چا وہ سانتہیں چارنہیں چھڑے ہیں وہ سانتہ نے بھی ہوتے کرپا کی تھی اور آبان تو بیدان دا ٹیکہ ان کی تھا وہ سنے بید پا بن بہت بنایا وہ دے جیدہ بدوان نہیں کوئی ہونا دیکھ لو اکھوں دو مناخے سے یہ نہ دے وہ بدیال تھی تیل سنگو وہ نرملا سان سے نون جون چل گیا پھر کیا میں ایک سکھانچ پیدا کیتا سی وہ عمر نہیں مارنے بکسی ایک عدا سی سوئی اونا دا بھر میمہ سنے سانتہ سیل سنگ جی ایک آچھی تے ہار دوار پڑے ہیں پانڈت حقیقت سنگ جی شیریمان بھبا سندر سنگ پہ درانے پہ چے لے سنگ جی یہ کٹھے پڑے ہیں وہ پھر ساڑے کو آکے مینا مینا رہن دے سنگ جی وہ انہ دی شیفت بہت بار دے سنگ جی ایک آچھی جی میں رہے ہیں وہ انہ دا پانڈت بھی آڈی آلائج سی آڈے پروار چھو لماڈ بار دے پروار چھو سکañ تو انہوں نے جیڑے یہ تھونوں نے گائیڈنس ملی وہ پینڈ دے وہ دے سنگریستی سنگچ گئے تو انہوں نے وہ کہندے میں سانت پاڑنا وہ کہندے میں سری ایک برو دکھانا کی پھر کہندے میں سانت پاڑے میں لیڈے دے گیا آلہ آلہ وہ پھر چوب گریدے نیرو گیا پھر پھر تھے فکواڑے نیڈے کوئی سانت سی تین سال ہوتے پھر بابا امیر سنگ جیتوں انہیں بدیا گھر مندی پڑی پھر کچھ جلے گیا آگ دوار ادھر پھر انہوں نے میمان سنی کوکری آلیاں دی ایتھے آگیا ایتھے نوں کو پڑھ دے رہے انہوں تو بعد پھر اتھے دی شیبہ انہوں نے ملگی وہ پھر زادے پھر وارچو کارنل سی انہوں نے کوٹھی شی انہوں نے کہنے میرا داتا پھر سرزارہ جاگرسنہ پتو بھی ساد ہو گیا انہوں نے میں نے بلا لیا انہوں نے جویں گریسنہ دی منڈا جمین چھوک ہوندہ انہوں نے کیوندہ بھی نامان ساد رہے پھر ساڑے پھر لیا آئی در گام وہ نہیں سنیہ پہی تر ساد لیا وہ سانت پھر میں نیانا ہو بھی درستگار بہو کرتے وہ میں دھوڑے جاؤں گورسی پرشاد بھو بکھا لی ہاتھ نہیں جائی جاگی میں پھنے بیان لگا وہ نرمل لے سانت سے پھاک بھی لڑے رہا کہندے نہیں پھنے نہیں وہ میں نے پہندے ہیں کہندے کو پڑے ہیں کہ نہیں میں کہا جی نہیں میں نے ہونکی کاننا میں نے کہا جی شیفہ سے بھائی وہ میں نے کہندے جیڑے پھجاب دے رہاں لے اب بیدیا دے شترو کہ جی پڑ گیا تھی نہیں تھا کامنی کرنے یہ کونی پھر سانسکردہ سلوک جی اب بولیا کہ وہ سلوک سکا کھرکو پڑی ہیں مانتہ دریڑی ہیں اسنی سوٹ تریپتنگ پوانت ہے تراندہ سلوک پی آرم بات تنگڑی لے جا کاؤکو تکے لیا تیک کوڑے بچھے رنوں پھائی جا یہی سنات انتر کھرکو پڑی مانتہ دریڑی ہیں اسنی سوٹ تریپتنگ پوانت یہی سنات انتر آو نہیں بھولیا پیرو کھنے لگے پی میں نو ایک جوتشینا درسیا سی او دی ہم واقعی گلن ٹھیک ہو گئی ہیں تے ہون میری عمر سات سال باقی ہے تے توں اتھے آجا تے آکے بے دیا پڑ تے پیرو کھنے لگے ماں پر ہمیں نسل پڑی انترسیا اتھے گئے ہمیں نو اڈریس دے 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 گئے پڑی پڑی پہ کرو دے گئے ہمیں نو اڈریس دے گئے ہمیں نو اڈریس دے گئے خمسے کا ساتھ کردئا ہے کچھ و عام خدرت میں گری簿 وہ جس پہنکتہ کہتے ہیں کہ گریمی چیمہندہ تو چاہتے ہیں کہ retention گریب کا ساتھ کردئا ہے وہ حقق cooperative وہ دیکھ شود گئے asta وہ دیکھ%, کی کیا عنہ نے صغراز رہے ہیں کہ کیا تھا چپیکی بری تو میں نے گندا پہجایا گا اسی اندھو اب بے دیرے چڑھ نہیں کیا اسی ان شاہی دیرے ہوجائے ہوجانا ان رکھا وہ ساتھے جائے تارے جائے میں نے کہا باب بے میرا تمہیں چھہ ماننی لگ دا میں نے چلے وہیں ت metacles پہجا ہمارے ہاتھ کہ ان دیتو چوڑ یہاں پر لے میں یہاں دیکھنے ہیں میں نے دیکھنا ہے تو بگر کر دے جاؤ اوہ نہیں مارے پھر اے چھوڑو کرتا ہوں پھر اے بارہ گرانت پاشا دیا سار کتاولی ہے بچار مالایا تے چنکہ راجنی تیا تے پاور سے ملتیا مدی آتم پرگاش ہے براغ شتک ہے پر وہ چندر ناٹک ہے تے بچار سا گر ہے موکش بند ہے تا تونوں سندان ہے پانچ در سی ہے تے بیرتی پرواہ کریا یہ بارہ ہندی ریگرانت ہے کب تا چوی ہے تے جیڑی بیرتی ہو جتا تینے دورے باقی نیائے جازہ ہے تے ہی بار تک اوکھیو پندت نیچل داو سے میں بنایا دا دو پند یہ نے بچار سا گر بھی اوڈا ٹی کاپ کر کے گیا وہ تو چاڑ دیں بھی موکش پند پندت گلاب ہیں نیرم نے بنا سی ایک دو تو مطل جڑ دے پھر وہ گرانتھ پڑھو دے رہے پھر وہ بیہا کرندیا سانسکرٹو ناجر لگ دی لگو مادا صدان تکم دیا پھر وہ میں نو انہاں نے گیتا کرائی کریشن دی کریشن جدی وہ تو بھویک چودا منی چھانکرہ چارے دیا پھر باتانت سا گریا بیاسلا جوگ درشن پتنج لید آیا پھر اپنے اشتاؤں میں تیک سو اٹھا انہ کو گھٹکا ہندہ سی جڑھی آم سانت لوگ پڑھ دے سوامی شانکرہ چارے نے ٹیکہ کیتا وہ گیارہ باران ایترے یا تیترے یا کٹھے یا چند ہو گیا پرہدار ان کے اس حرنوں بڑھ دییا پرشنیاں ایس ترانیاں وہ فیکنیاں کسیں گھندہ سی سوچا سیں گھون بڑھا تھرک سی انہی وہ پھنٹ پان سنگتوں ہی کار داریا انہاں تم پھیرو شیری من سانت پا مون سنگتوں نے دوارہ ساری گرمت دی پڑھی گروگرم سب بھی دو جا بھی انہوں چونگ سی پیتھے کوکری بیدیا جی ٹک سال پر میں گھانت ہو رہا انہیں انہیں کسی ببیکی سی خودے پانی گھاتاں بابا مون سنگتے بھوک ہوئی سی انہی انہیں چال گیا بچارے تے اس طرح پھے ہوار سانت پا جہاں چھنگ پہ دیار تھی شی پینڈ دے بھی پہی شی تو یہ لمحہ ہو جاندہ کام پھر اتھے میں انہوں کو نہیں ہلیا انہیں وہ تو بعد پھر وہ میں نو کہندے پھر ہن تیرا کی خیالیا میں گا بھارہ پھر تسی ہن بھر دیا میں تو آتوں گون لیا وہ نو چھڑ کے جانا ٹھیک ہے وہ کہندے نہیں میرا نو سوچو پیہ ہی بچپن جی ساتھ ہو ہیں اتھے میں تھی بچپن جی بچپن جی رہے ہیں یہ تم ستانت رہے ہیں پہ جہتے ہیں دکھے ہٹھے نتھوارے بھی ہے کوکری بھی ہے پہ جہتے ہیں ہندیاں کو لے ہٹھ پڑھ میں میں شاکر دے رہے ہیں میں ہمیں پڑھوں گے میں اپنے اپنے پیتا جنو گے بچانے ہی کھل کر سوئی تے کوکوٹیا بنا رہے ہیں وہ کیتاں جی نہیں بناتی بھی میں ہوں دیریاں چنی رہنا اپنا پجنبانی کرنا انہی اونی بھیو کردتا جی انہی اونی بھیو کہ مات دوالے ہر ہر بیج دھنی نا یو دال بھجنی تنال کنڈے ہوندے تیہ ٹھی پہری میں پریشادہ اپنا بنالا تیہ پہ میں آج جب جی ساہب کافی کرنا پیرے گرانتھو تھے تو کم دکو ہے نا یہ روائی جی کیتے کچھ سلسلہ نہ کر لئی تھی اتھے بھی جب میلی چھے میں پاشا سانسی پریشادہ ملہ سی اتھے میں روز جاندہ سی اتھے بھی میں جنگلیا کبوتر بہت پیندہ سی بیٹھاں بہت سی اوچھ رومنی کمیٹی کو سی اونی امراج میں چھڑے رہی دورہ بیر سم بہت بڑی بیلڈن گیا بیٹھا بڑی ہوندی سی وہ پہلا میں میں متھٹے کے آجانا پہوایا پہج پہر میں اسہا ہونی پڑی ہے نی چھا داتا پہر نا پہر میں نا ٹھوڑی جی تکلیف ہون لگ پہی یہ میں متھا پڑی آئے تھو مبکھی جی تو ٹھوڑی جی لگی گیا میں پھر مارا حداس کرنے پھر مارا جا پھر یہ کوئی پھول ہو گئی ہے گلتی ہو گئی ہے جہاں کوئی حکمہ دھولی ہو رہی گرمت انسار پھر انسانوں کی آنکھیں جاندے کھول دیو سو جی جہاں کوئی سپنے پرتا کھک پھر پاکار دیو پھر اتھوں پھر ہویا بھی تھون ہونی تھون چلے جاؤ تینے جگہ چھتوں رہ سکتا جہاں کیرت پر جہاں ناندپر جہاں سلطان اور ناندپر میں رہا ہے اسے جلے ہر کھنڈیرہ پڑھایا پھر میں ادھر بنا لیا ادھر دیرے بڑے کا ٹیل چیار پر جو بہت ہے تے اتھے میں اونا کو باگ ہوئی سی نا کوئی وہ سانتکار گردوارہ کھلا ہی سی تو شہوار نے امسن کر دا شو چال گیا سی تو تھیک بدماشرین دا سی وہ سنگ جاندی کاٹ سی پر انتھی نہیں شڑیا ہوں دا سی تو تھیک نے اگل سنگ ہوں دا ہی مانگل سنگ وہ سانتہ سنگ نے اگل سوڑی دا ہی نال سی وہ نو بیچاری نے کوئی ہٹا ہٹا لیا ہوں وہ تبا جہا بھی ایک پترہ جہا ٹول جہا بڑ کے بنایا سی اگل سنگ ہوں دا ہوں دا ہوں دا ہوں وہ پھلکایا بنا رہا ہوں کدی گنڈے نہ کدی لونی جا کوڑکوڑ نہ روٹی کھا لے اگل سنگ ہوں دا ہوں اگل سنگ ہوں دا ہوں بھاگ لگیا ہے گروہ دا ہوں پیرے سانتکار دا ہوں ہی نی پترہ سیوہ کر رہی وہ جی پلے آکے گئے کہ میں ہوتے نشان سکھنا رہا ہوں پورے دا ہی سیوہ کر رہنے آئی سنگ ہوں دا ہوں دے لگا رہنے دا ہوں ہر بلے ایک بھٹی آئی بہنے کھا ہوں دی سیوہ ناکھا دے رہی ہی روچی جی بڑھوچکتہ بڑھنے جن دی وہ سانتھ ہر بھل جان دے ہی میں نے براکت کھا دے ہی کہ اندے براکت جی سمان چھوکلو گڑی جبے جاؤں بہنے بھبہ سمان چھوکلو گڑی جبے جاؤں بہنے بھبہ سمان چھوکلو گڑی جبے جاؤں ایک باٹایا ایک گھڑ بھایا کہ گالدے لے رہے ہیں پانچے پیوارے بھرتا ہیں کہ اندے پیچے بے جاؤں ہنے وہ کمہ ہی کرتا وہ ہٹ سو لے اُتھے ڈےڑی کھولتی آپ چاڑو بے سترہ آ گیا کہ اندے اتھیار سن لالوں تے سیوارن کہا جو چاہی دین ہنے ہاجر کرنوں پیر آگا ہے پہ داہیار روپیہ دے گا ایک لوئی دے گا جو لے وہ آئے میں وہ پانچے کرپی میرے کھول سے تے وہ بیچے میں گھر بے لوگ میں پہنے لوڑنی پہ لنگر چھو سارا کو مل جاندہ تی جی پیری پھی آگا کہ اندے پہ انہ پڑے دہ تے نم پیدا کیا جی سکیدہ پر جاڑ نہیں گا اٹھے کھا دے بیٹھیں پہ کاثر شروع کرو میں گئے یہ حکم اندے گھر نانک سارا اس تھانے نانک پرگاہ کرو پہ پندرہ منٹ تو زیادہ نہیں گا پہ مسکین جی پارس جی سیرے من گیا نہیں کرو جاتے ملون دے رہے ہیں یہ لوگ کا جی در نو ہے دروچی ہنے جی ہڈ سارا کھا تھا جو رو کراتے اٹھے پہ تے بیبے نانک پرے نانک پرگاہ پرن کی تا اوڈے پہ شہر دے آپ سر بھی ان لگ پہ سانگت بہت جالا وہ سانگت گئندے تینکی کیتا میری برادری بھی سی الاخہ بھی سی جڑے گھنے بندے دیکھے نہیں ہوئی ان لگ پہ مارے دی کھا تھا چھے بارکت ہے ساڑے چھو چھکی ہے مارے جاس چھے بارکت ہے ہن جی تے پھو اہڈیم بھی جاج صاحب بھی ایسڈیو اکسین دوسیل دار وہ دو امرجنسی لگی سی یہ لیڈر جیلہ ہیں سی یہ تے پھو بابا کرتار سنجی آئے ہی پینڈ ڈڑھو لے تین سو سالہ گلتے ایک بہادر ساہدہ سی یہ تے پھو پارس مسکین بھی سی تے ماں پر شوی لڑیوار کا تھپڑا ہوں دے سی تے یہ نہیں کیتا وہ میں نو بھی بیچوئے ٹیم دیتا وہ میں بھی اتھے اپنے اشدان دے دو کمانتر جب بول کے کرتا تے سانت جڑے ہی بہت سوجبان سی بابا کرتار سنجی سانت گیاں نہیں کرو ان پوری مار کھا دی ہو سی باکشے سی ہونا دے وہ کہن دے پھو وہ مڈائیہ سانت سی کمار کر گیا وہ کہن دے پھو مڈائیہ سانت مار رہے بلاؤں دے سی لے اونی میں نو جب پیچھ لے لیا تے کہنے لگے ساڑے جتھے چریا کرو تے انہاں سنگھا نو پڑایا کرو دوے کرن دے تے وہ میں کیا پھو بڑا بندن ہوندہ جتھے بندیاں چا تے میں کہا بابا جی جی لے برمہ جی نے بید لکھے چی تے چھائی بچ گئی سی وہ کہن دے پھو مارا ہونے چھائی کہ میں گئیے پھو منتر لکھے یا پو بیتریاں وہ کہن دے سادان دی جوانتے ڈھول دے گو پھو جی ڈی گل بیڈا چنیوں سادان دی رسناتے ہوگی پھر تے پھو سی تھا مارا آپ پانجواں بے دیوں جی تے تہیم باکشہ جی سوٹی رہ دیوں بھو دے کوارڈ کھول دیوں پھر چھائی چھائی اٹھے اٹھ میں پاسچن کےڑا پھر جونی گھڑا ٹی پڑا آئی پھر سانت بڑا ہسے کہن دے دے خو بیدوان تنگی بڑے ہم دیا یہ اتھر بھی کنا بڑیا دیتا نکل بھی ہے انہیں بہت کوئش ہوئی پھر تھا زیادہ پریم پہ گیا اچھا اوہ پھر ستتر بچ ایکسیڈنٹ ہو گیا ماراں جو منجور ہے جو کاموں کر گیا ہے وہ ناں کے تو ہویا تھی ناں ہونا انہیں اتھ میں چکے پنڈران تو آیا گالدے لیڈیاں نا میں تے چھپڑ کنارے تمبول آگے بیٹھے کڑا گا ڈال کرپا کر گیا میں ماراں انہوں نے یہ میں عمر کاٹسی کام جادا اسی پھر بابا جرنیل سنگا گا یہ جدوں میں سانتاں کو پڑھتا اسی انہیں دی پینڈ اتھے بےیو اسی ایک اس ڈیرے انہیں دی پرانی اٹیچمنٹسی دادی جو انہیں دی اتھے یہ پھر انہوں نے جیسی عمر جی تو چھراب شو پیلنے ڈیرے جمین باندا اسی سانت کیا دے ماندا ہی نا سا پھر انہوں نے انہوں نے بھوڑیا یہ بھی میرنائی تے سادہ جا سا بھاب نے سادہ چھوڑا یہ کھیتی کار دے ہی یہ تنا بہت سی میں نے پھر پچھن پہ بھائی سانتاں کو بڑیا جھوکتیاں انہیں پہنمانے یہ بھی میرنائی دوں دے رہا انہوں نے پریم پہا گیا جدوں پہ اٹھتر چھے نرانکاری جنہیں سینگ شید ہوئے پھوجاو سنہیں تو وہ سوے لے بھی رہا سانتانوں کے سیبہ ملیا ایتھے اسیوں سنگان دے پاڑھ رکھے آخری سانت جنیل سنگی آڈے تو وہ نہیں کرتا ہم شیریمان سانتواز جنیل سنگ جو دوں کری رہن دے سی ایتنے بہو کردے سی انہوں نے بھی رہا پہنے در جیت کرو ایتھے کوکری بھی آئی سی انہیں کارالامر جی سنگ سی وہ ڈیرے دی جمین انہوں نے بہن دے سی انہوں نے پہ پریئر کے مرچ گیا سانت پہ ادھوں ملنا آئے پہ رہا انہوں نے پہ پہ گیا وہ دوں بات پہ شیریمان بابا کرتار سنگ جی کیونکہ انہیں سو تیچ سانتو سندر پین ڈرانے سچ گھنڈ گایا انہیں سو انہتر بچ شیریمان گیا نگر بچن سنگ جی ادھوں میں سانتاں ان کو کوکری پڑھ دا سی اتھے خبر ملی سی پہ میں تے اببا جی شر گیا اتھے چھاپ پر وارسی ہو لیا جاندہ ہم دا سی اتھوں پہ پینڈرین انہوں نے پہ ترسیج لیا جی اتھوں پہ کیرت پہ او دو اکالی ہیں سرکار سی پہ کیرت پہ سسکار پہ اتھے گورمنٹ سنگ جی جس پیاری سننے ہیں تھے ساکے مرکد میں تے نالی اپنا بلیدان دے گا سی تے سانتا بابا کرتار سنگ جی آگیا انہوں نے سنتی جلوس کردے امرجنسی چھے تے امرت کرپانہ کو لائی دا ہے پینڈان چھے بڑی کرپاوکار گیا انہوں نے پارپاوکار بہت ہے انہوں نے پارپاوکار تھی مارجنسی چھے امرجنسی چھے تے بابا جنرل سنے آگیا تے سانتا کربال سنگ انہوں دا بچن کو کریرہ دے سانتا کرتار سنگ دے بچن نا جڑے سانتا باوکارتا انہوں ہویا سی وہ چھے میں پیشن ستاں تے سیوا کردے سی تے سانتا کرتار سنگ دیو سجیبان سی پھر گیدے پاک گانج ہوندی داتھوں نہیں ملنی پاپ بھی جنرل سنے ثابت مرا گئی کن رنگ کر رہی ہیں لے چید کی تے اسے اسے تے دیر سی پاٹھ ہکھی اسے تے سانتا ادھر و پچھون باixا ہوں آئے ہو یہ دی بات سے لنگی ہے میں سیں کہ موٹسا ہی لے ہوندے ہی میں دے لیا بات سر سانتا ہن دی ہے اسے موٹسا ہی مگر لاتا ہوں تے اڈے قجاً ملتا ہے تو میں کہا بس پیچھے مرو پیچھے اتھے پو گیا تیرہن سنگھا جیتا ہلا تو وہ کہاں دے پروگرام بڑا دلتا ہے وہ سنگھ بڑے حران پینا دلیری آلا بندہ سانتا نگال کر دا وہ بابای کہاں دے کونڈی آلا سانتا ہے نا نا حکم مننا پہم وہ باس سنگھا کہاں دے تو ہی لیو تو ہی تورکے جاننے کہ کوچھ گفت بچن کر دے اتھوں پہ تورکے آئے پہ پوڑا کنٹا ہوں نہیں کر پا کیتی کتھا کیتی ساری دشیا پکے میں بھائیو وہ تو ہم پاتے پہ میں نے تو ہی کار دے سانتا سے کہ تے ساڑھا جہے دا پروگرام نہیں بڑھو دے میں کہاں ہکم کرو وہ کہاں دے پہ جاتھا ہوں تارن تارن ساب ہونا کہ اتھے آجا پہ پہ پمبیا کے منام پہ اتھے گا ہے پہ پہ پروگرام اتھے بڑھایا اٹھا اتھے پہ چوہ دا دن رائے پہ دو جی بری پیر تیجی بری پیر جو دوں چندوں کلاندہ ہویا پہ پودھوں بھی میں کہاں بھائیو 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 تسی ہوں جو دوں نے میں شرپ پرچار چھرو پرنا کہ تہیے سلطان پر مارے شیر باد لے کے پھے کرنا ہندہی ساتھ ہو جن پہ پہ پھر انا نہیں تھے پروگرام رکھیا ہم پرچار بھی ہوئے سارا کتھا بارتا بھی ادھوں کتھا سی پال سوہا اے سلوک سا اٹھ سا تے پہ کتھا کی تیفہ خدور ساہو اسی اتھے پہ پھو پھنا سی اتھے بلایا پہرا مورچہ اسی جد انگری افتاری ادھوں بھی کہندے ہیں سانگت لے گیا ہے پہر اتھے منجی صاحب بھی سارا تے اندیو نے پہا تارمجد مورچہ لے گیا ادھے ہی پھے رہا میں نے بھی لیا گیا ہے پہ اگر داس پر جیل چھتے رہے کافی چھتے تے جیڑے ایک ہنڈ کے پہوجہ ساں سی تے پہلا رہے ہیں تے بہت کور مک سے چڑھ دی کلا ہے اتھے پھر این آکالیاں دے بھی چھے ساتھ جلیاں دے پھر اتھے جیل چکا تھا کرنے شروع کرتی کھنڈا پھڑھ لڑی چلا تھی ایک بری امرت پر چال بھی کرایا ہنڈی وہ پھر جائے سب ساتھے اتھے سے گئے اتھے گئے ہو سی انہی پھر سوپر ڈینٹنوں کے دکھایا تھا اتھے پسانتا ہے کیا رکھوں وہ آپ سے پھر میں اگر سے جیلے سی پھر دھوڑا جا کھلا سی اتھے ہن جیل تا کھتے کھانا ہو سی پندر میں تمہیں کھانٹکی کھول کے پھندہ رہا پیر انہیں پانڈے لے آتے ایک سروب دیتا اتھے بھمیں اٹھی پھریں پھول کا بڑھا تو سوکا دھوڑا پھر پھرورتان پھریمی بہول ہے جنگل سنگھا لی اتھے بھی رہے پیر آہے تنے چال دا رہا پیر دروار سے بہ گیا ہون کھلاں تو بہت لمیہ اتھے گیا آہے تید تو بابا پرئیم سنگھ hashtags مرالے ہڑے ہڑے بھگوڑ میں بھرسی تیری مرہ بابا سندر سنگھ پاک سنگھ تو بابا پرئیم ایک اٹھے ہوتھے بابا بیشن سنگھ جو بدیا پڑے تھا اور بھی بیان دے ہو اگل موکھی معم پرانی کا لکھا دیں تو سانتا پرئیم بہو کر دے سی کیونکہ پہلا بابا جوالہ سنگھ مہاراعدہ دنا سانت سندر سنگ جی مہاراہ داشتا ہوا انہیں تذار شننی ہنوے پہلے چلے گا پھر یعنی گروہ چند سنگ جی آگیا سانت مون سنگ جی آگیا شریمان بابا کرتا ہم بابا جنہا سنگ آگیا تے خون لیلو پانچ پوشتیں ہو چلی ہیں تے سانگر دے نار پریم توریا جا رہے ہیں پھر شریمان بابا ٹھاکر سنگ جی آگیا ایکی سال ہو رہا ہے نیری چے دیبا ہونے بڑھایا تے سارا بچا گا ہے کوئی مہمہ نہیں ہونا دی بانی در صور پر سبے ہو بہت دی گھنٹے یعنی وہ بھی ان پر چھوڑا دے گا ہے وہ تینہ تری گھتے سی سانت مونوں گھندے پہ یہ ساتو تا جا نہیں ہونا پھر توسری بے گوال چلے جو وہ اب اپنے ان سن برسی جی اتھے لگا پہ حملہ ہو گیا اتھے قبی دروار ہم دا ہی بہت اگڑا تو میں جلے بولیا جلے ہم دروار سے وہ بردائی سڑی ہوندہ جی اور کینے دا سننے گا اتھے بہت سخت بولے یہ دوابے چے سٹیج بہت بڑی سٹیج ہے جڑے لگانے ہیں نا بابا پرہنو اپنا پگمبر مانتے انہیں یہ کہتا کبھی ہوندے ہی چوٹی تھے وہ جلے بولیا کبھی کہندے پھر ہون کی بولی جی انہیں کبتہ کنو سننی ہوئے ہیں انہیں بیٹھیاں نے ساریاں نے پھر ایسی پتہ کبتہ بنے گیا پابلک پورٹ سے بھی بڑی تھی وہ میں نو پھر پھر اتھوں چلے گا پھر احسنہ بیچر دے رہا ہے ہنجی پھر ہر خوال تھی اتھے چودان سال کتھا بھارتہ کی تھی ہیں ہنجی پھر مارے دجتے سیوے لینے ہیں میر بے نانکی نے ایتھے لیا ہے جا انہیں اتھے انہیں سو چھانے میں تو ہمارے چھانے میں بیٹھے ہیں یہ نو سال کا تھا لغا تار کیتی ہے سارا بلگران سارا سور پرکاش پانتھ پرکا پائی گئے مبارہ کوئیت سوئیے ننہندہ بیجلہ پھر ہویا سانتہ نے کیا سی ساری سیوہ جو بدیاں ملیا ایمیں بندڑی ہیں پھر اتھے کیتا اتھے ان کا بھی بدیار تھی چلے گیا سیخ کے کوئی ہیڈے گران تھی لگایا کوئی راگی لگایا کوئی پردیسان چلے گایا یہ ہن تو اٹھے سامنے بچے ان دیروسی بھار دی جالا اور اپنا اُدھم کری جانے غروران سیوہ نو پڑھوں دے سی کوئی نالے نالے ریکارڈ کر دے رہے کہ ان سور پرکاش ہو بھی پائی گنوارہ کوئیت سوئیے نندر کے گجلہ یہ سارے جو درشمدان درشن پھروں میں کبھی سانتان تو پڑے ہونا دے نانتے پھر پانو پرکاش تبیران تھی لگیا پھر اودے ہیتاں جادا پجنبانی دائیا سیل پرکاش اودے جادا پھر اپنا دانتا رہا ایک پھر بچار ساگر پیٹا کوئی پردانی بیدانت پردیپ کا بنائی جنہ کا پانو گروگران سب لوڑیا انہیں کنا سر جوڑا پھر بابا جوالا سمجھی دا جیبن سکا اوہی سانتو کہنا لگے پھر تبھی واقعی بی یا باج پتا نہیں رہنا انہوں دے پریمیوں دا انہوں دا جیبن کرنا ہے پھر چنہ کا راج نہیں تھا یہ دا ٹیگا کی تفسی پھر ایک پھر بابا نانسنگ دے بچن سکے پریم پکت پڑا لگ گئی پھر تقریبا انہوں دے بچنیں ہیں ہاں ڈیلوں ایڈ کٹے تے اوہ ستوں بعد انہوں نے پھر ایک نمی سانسکر دے گھران تھا انہوں نے بچیاں کو انہاں ڈیمنی وہ پھر انہوں گرمکھی دے بچے تیار کیتا اوہ دا نا آنپا پرکاش اوہ دے چھا گیت آدھا بھی پجن مانے جوگتیاں سالسنگ مہمہ گروہ مہمہ اپنے شتہوں بارے بدانت سوٹر جوگ بارے داس مندواردی پر کریا اوہ پنجابی دے وچ سارا اوہ چھپایا ہنہی پہ ہندی سانسکر تا کافی ہے چیزیں تو وہی پدارت ہوندے ہنہی پہ نمی نہیں ہوندے چاہے ساتھ جوگ یا چاہے تریتا یا دوپر کال وہ ہی چیزیں رہنے ہیں ہنہ ساتھ جوگ یا سانسکر ہیں سانسکر ہیں نا بولی پہ دنیاں بگل جنگ دے کوئی بارٹر میلن کہلا او تربوز کہلا او دوارا کہلا متیرا چیزیں کوئی ہیں اے جڑا کرم او پاشنا اے بکھری بکھری ہوندی ہیں لڑا گیانے بکھرا نہیں ہندا سوسیانہ ایک کوئی مت وہ جڑا بھرام گیان ہے اے بکھری بکھری ہو سکتی ہے نیارے نیارے پیش یعنی دیسوں کو پرواہ مارے بھی لندے ہیں تے باقی جڑا گیان ہندہ گیان ہوندہ وہ دو تین ہنی ہندے ایک کوئی ہندہ اے بکھری بھیو جمیں ہون اپنے بدیار تھی ہے اے انا ٹیمینی عمران کا ٹیہ تے پرانے سادو بھی تقریبا وائی گروہ پیارے ہو گیا تے انا گرام دھاندہ بھی لو پہندا جا رہے ہیں ہنجی تے انہوں ڈرولی بھی بلاس پر سانس پورن سے تے اس طرح سکے تے اور ڈیرے بھی پینے کی بینی ہیں گاؤں چیز دی بڑی کمیں بہ رہی ہیں وہ پہ پنجابی چیزیں چپایا پہ چلو ہی دے چھو جانے جنہ چیر ہون اپا وہ چیزیں نہیں پڑھ دے پتہ آرت تھا ہمارے پتہ نہیں یہ ہون اپا انتش کرن کہنے ہیں یہ کوئی پچھے خلاسہ نہیں انداز اندرییاں کیڑی ہیں پانج اندرییاں گیان اندرییاں کارمندرییاں کیڑی ہیں تے چودہ اندرییاں دے آتم کیا دے پوت کیا دے دیو کیا پہنگ گراند پڑھاں گے پہی پتہ لوگی انداز انداز بانیدہ بھی کھلاسہ پورا ہوندھا پہنگ گروہ نے مہا پار دے بھی دشتان دیا ہرمین دے بیشنو پران دے چپ پران دے بھی ہے گیا اور بھی ہے گیا جنہ چوہ نہیں پڑھتے یہ میں ہون اوڈانا کارمکار کارم فیٹ سری ہون پرانہ گراند پڑھاں گے کارہ سمدر کے میں ہویا یہ گاست منی نے کے میں گیتا اور آہی شاہو تُوہی لے لہو چھ ساری رمین مہا پار دے پیٹ ہوئی 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 اور وہ بے رامن کھالا پیاسی تالا بچھڑ گیا ایک پانگتی جلے گلا پچھو پہ روئے کہ میں پانڈبک میں روئے اور مہا پار دے پڑھی ہو رمین پہی دس آنگے ٹھیک ہے بھے گورمندی اپنی مہانتہ ہے کہ مارنے وہ دشتان دیتے ہیں وہ دشتان دی سدھی تائیں ہوگی جہوزہ خلاسہ کرانگی جس کار کے بھے ہو جڑے گھران تھے وہ ناں دہ بھی نولے کہ مارنے داثم پاچھے ہیں تیہ داثم گھران تھے پور گھران تھے انواد کرائے پہ ساڑے ساڑے سانسکرٹ بھرامن پڑھو اندینی مارنہ ہال بیہا کرنے پڑھو پڑھو انہیں ٹرانسلیٹ کرائے ہوشی اور جنگاں جیتاں بہت کھجانہ نشت ہو گیا کچھ سارو لوگ جان داثم گھران جنناں کے انہوں ملے وہ ناں دیونے جلدہ ملاتے ہیں پڑھو انہیں گھران تھے پڑھو انہیں گھران تھے اس طرح بہت کچھ لوگ پہ ہو گیا مون جلے پیچھ راسی چھویا دروار ساں پہ سنتو گھن لیبریری تھوڑا کچھ لوگ پہ ہو رہا یہ دکھانہ تک چچم دی دیا کیونکہ جدو دوشت لوگ ہوندے انہوں ہوندہ پہ ایک گھران تھاں تو ساڑھاں کام چالدہ ساڑھاں سام پردہاں کیم رین گئے اوپر چار کھان گئے کونہ کو بدیاں ہوندی کہاں کھان گئے پہ اینہ انہوں بھی خاتم کرو اینہ گرام تھاں نہیں کرو باقی چیزیں مکان بندے ٹھے ہیں دیرندے ہیں یہ چیزیں روجنی نہ ہوگی ہیں سو اس کر کے ہوندہ خاند باپرے اہور کھاناں 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 یہ بہت بہت شر یہ اس طرح ہونا ہمارے چارنا چاہاں ہمارے ستر تر سال ہو گئی ہے جیندگی دے تینے مجھ سے بیٹھ گئے پچھتر تین تینے بڑھیں پچھیں پچھات پچھتر تے ہون پتہ نہیں اوڑا حکوم سدہ کدھوں تینہ انہوں بچے انہوں کہی دے گھون لے لو تے گھونتا ہون سانت بیانتے دے گئے جوتش ہے بید کے ادھر گھرمند آیا ادھر پارتی تنسکرٹی دا ہے ہمجھے تے ہونوں تو انہوں پتہ ہی ہے کہ ہوا جکل بدیشان دی جاہاں ہوئی ہے راگی بھی کینی بھی گرام تھی ہاری اندہ در دار جان پانک گیا دروار سیو دے جڑے حجوری را کی جھاڑی چھاڑ کے جائی ہیں ہمجھے کہ بچے جڑے یہاں پلاسٹو دا گر ٹاپ دے نہیں پالی جونوں میں رہتے ہیں باندھو ہنتے ہیں یہاں ساڑے پال سے ہونے ایک گریشتیاں دا ایک او ایک بچہ کہ گاں جڑا ٹاکسالاں سمپردان استاناں دا او بیچیاں وہ بھی تو اٹھے سامنے ہیں کیونکہ ہونے سیوازہ دا گریشتیاں چوہ ہونے ہیں گریشتیاں دا ایک ایک بچہ وہ بھار دا ہارے اندھے کوئی مطلب ہو گیا ہوا ہی ایک پھر گئی ہے تو او دے ہونے دے رہے ہیں جلے پاگبانو انکہ دے ساتھ دے بندے نہیں مل دے کی کری ہے جائے دا کہیں کوڑی نہیں لگ دی مارے بندے انکہ بدنم ہی کرنا گیا بندے مل دے یہ گریشتی نو کہی جب تو ہونے گریشت پوگ دیا کوئی ہی ہڑ گیا جو ہوئی مو جان نہیں چھڑ دے یہ کوئی پیانتوں بنو ادھر بھی ہے نہیں تیس پلے ہڑی بڑی حالت ڈامنڈ ہو لیا کہ وہ پرچار کے میں ہوگا ہونے بندے اتھوں تو انہیں نہیں اتھویں ہونے تیس پر کے حالات اس طرح اندھے کون سے ایک قوم دے اندھر یہ تھے بندیاں بہت بند گئی ہیں پھوٹ پڑی ہے پھر یہ کپو اپنی گل کر رہے ہیں جیڑی جونٹی ہے خاتم ساتویں پھادشاہ نے کیا اسی افسوس 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 ہے شیخ کہندے مارا ہے آپ دے رسمان کہندے برنان سنجڑ جہاج مناسی پھوٹ گیا کہندے مارا تُس ہی اوہی روپیاں انہوں قیم کرو کہندے دسویں جاں اے مارا ہے نمبرشکا کے کرپا کی تھی کہ ہونے حالت تو اڈیس ہم نے کی بھولی ہے اپنے چا گا چا گا چا گا چا گا گروگران سے بے کچھ گا یہ تے بھی لوکان ہاتھ جوکھ لیا یہ پاٹھ بدلی جام دیا منگل بدلی جام دیا تھاں تھاں بیادویاں کچھ گا چا گا چا گا آپ چا گا چا گا مجھے اس وکا گا چا گا اس وکا پی بھولی جام خوووز پہ پائی یہ پھوٹنے اگے بڑا نقصان کی تا بندے بادل میں لے گیا پہ رنجی سے تو باد ہو گیا ان پھر ہو گیا وہ ہی جا رہا کہ سنگہ نیا کروانیاں دی کوئی کمی نہیں مطلق یہ ہے کہ ان ٹھانو بھی ساری سنگتنوں یہ بینتی کری دیا پہ مارا ہی ٹھانو خال سے انہوں سارا کوئی دے گیا ان خال سے دی اپنی جمعیں پر جیڑی جیڑی کمی ہیں وہ پانچ جتے بندک ہو کے آپ دور کرنے گیٹوانڈین تے کرنے نہیں چاہے بڑیشان دے سکھیا چاہیے تھے مارے دے پانتے ہیں ایدہ بیجناستہ ہونا نہیں مقال پر حکم چاہے ڈھاڑتے ہیں مجور کر بچان سمجھائے پانچ سمجھائے گا جب تونکرس آئے گا پر ایسے لئے تاہتا بہتا رکھیا انہوں نے پیجئے انہوں نے پھنبوگ درچک بن کے دے دے رہیے پیبنی اپنا ساریاں دائی یہ تو جیڑ فرج ہے جننے جننے کینوں سوچی اسماعت دیتی ہے انہوں نے جوگدان پھائیے کریے کہ انہوں نے پرانیاں نال دے ساتھی چاہے گایا اپنا پھتا نہیں قدو سر دہا جانے ایسے کر کے جننے کی حمد ہے انہوں نے کوشی کر دے مارے کے بینتی کری دیا اچھے پہشاہ تیرا پانتیاں وہ آپ پہ سماغ آپ پہ کرپا کریں سویس کر کے بڑا سنگان دا تانوا دیا اتھے جان دیا پیار کر دیا اتھے آگے پیار کر دیا اتھے دی سنگت بھی بدیش دی سنگت بھی پتھان دے چھوک دیا انہوں نے سنگت دا تانواد جنن کر یہ تھوڑے جا کہ اتھے ہونے سکھی سب وہ چمک دیا اتھے دا تو اڈیس ہم نے دیکھی ہمیں یعنی اس کے سرکنوں میں تیار ہیں بچے ہیں جو بچے ہیں جو نشہ بہت بروان ہو گیا ہے پیمارے پتھرا کتھا بارتہ پرچار کر دیا کتھا نہیں ساڑے کرم مارے ہیں ہڈیس کمی ہیں پیدا ساڑے بچن نہیں گھنے کھر دیا بانیاں اون منہ دیار ہیں ارداس کر دیئے کہ سچے پہشاں جانتا تشکنہ آپ آؤ جان کرپا کرو جان کوئی دے میں بابا سندر سنگھ بابا جوالا سنگھ بابا پتھا مستوانے ایسی انشک شیطانوں پھے پھے جو ہمارا رنجیس سنتوں بعد دیر کڑو سلس ایک سگا بیر آکھ رہ گئے جو پیرا سنگھ سا لیران جنگھا پیرے ماں پھرکھائے ہوتی میں بابا کرنے چھو مان پھرکھ بابا امیر سنگھ ساٹھ کتھا بھی تھی ہیں مرسل جندگی بابا سندر سنگھار کھولا لیا مستوانے ری رو سیب آلے رادے آلے آلے آئے اور بیانت مہا پھرکھ جنہ نے کھار پھرا لیا جوڑا لیا جسر پھرا لیا کرپا کر دے رہا ایسی انشک شیطان پھے جو تھا پاڑیاں جڑے تیرے پانتھ دی شیوہ کرکھیں چڑ دی کلا ہو گئے سو اس واسطے ارداس ہی کرتا رہا 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 اسی میں ارداس کرو میں مہیں کہتا ہم سارے سنگت کرو پانتھ دی باغ ڈمکس سامبو یہ خون نالدے ساتھ ہی چل گیا جلوی ٹوٹے جاندہ وہ بابہ ڈھاگر سے انہوں نہ سکا وہ بھی چل گیا اور کھول سارے بجور کسی وہ چل گیا پینڈرین سانت مہن سون کی وہ بھی چل گیا انہوں تا ایک گھری جب کی دیکھو جا کے بیٹھیں من سکون نہیں ہوتا ہاں کہ نہیں کیوں بزور کے جڑے بوڑھ دا دراخت ہوں ماں پر کھیا گیا کہتا دینے ہیں ماں پر کھانا بڑا آسرا پورشتہ سارے ہیں ماں پر ہی سارے نہیں ہوں کہ انہوں سانت مہن سنیں ایک سو تینے سال ہو کے گایا کہ انہوں نے لوگا پورشتہ سارے ہیں اور ماں پر کھلیلو انہوں تا دیریان بھی جاؤ اے نہیں پھنکیدے کو بیٹھے بندہ اور اے ہیں یڑا کتا پڑا مہنے شانتی دینا کہ نہیں پر اے ہیں پانتیا گرو دا گر سکھا گیا بیچ ایتنے میپرمی جنہاں دے سارے کھلیلو انہاں ارداس کریئے یہ ہی اپنی سو اس قرص کے وہیں آئے ہیں جی آئے ہیں تا نپا گیا تے توسی اے پرشن کی تا باقی جیبنیاں تا دسوں گرووں دیاں ہیں جان جڑے انہاں تو بھروس آئے گھر سکھا تے اسیں کال جو کی جیبنیاں ساڑیاں کھا گیاں جیبنیاں اے جروریاں اے چھنگے چھنگے مام پر کھان دے دارشن کو سنگت ملیاں انہاں دے اپورے ملیاں جان جتھو جتھونے گون جنہیں کہ ہم سمرتہ کریئے ہیں ہمارے کرپاگان اے ہے بیندیاں پنوان کرناں تو اٹھا سارے سنگھان دا بہت بہت تنو آ دیا سانگتان دا بھی تو انہاں شوقیاں پہ اے جڑے کھ جانناں لوپنا ہوئے انہاں ایک نور آلے بھر پریسنگ ہوں دے ہم دیا وہ بھی کہنے کہ ہندے بابا جی پہ تو اٹھا کو آئی دا کہ پرانے سارے ماں پرکھام بھارے انہاں روشنی مل جان دیا انہاں بھارے سامپردام بھارے بہت نولیج میں جان دا جڑے ہندہ میں انہاں پتہ نہیں ہے انہاں جی کوئی ہند سامپردام بھائی منی سنگھ دیا کوئی بابا دیپ سندھی چھل دیا بھائی دیا سنگیا تارمہ سنگیا انہیں ہوتی ملنا دیلو بھائی دیا سنگیا بابا سوپا سنگیا بابا سامپردام بھائی دی جنی رنجی سے راج دتا بابا پاہنکوری آلے بابا مینرنگ آباد جنی خالصہ راج دی تیرہن جار سنگھ شید ہوئے بابا خدال سنگھ لہور نجر بند رہے جہاں نہیں سکتے بار بابا مہاراہ سنگھ سنگھ پھول دیا کالکھول دیا جی شید ہویا جی سنگھ آئے سی کالکھول دیا سیمتے آکھولی بھائی دیا جی کہ تو راہی دیلو بابا رام سنگھ پھٹ دی رہا ہے پھئی کالکھول دیا بابا سنگھ سنگ بابا مہاراہ سنگ بابا حدد سنگ بابا سنگ سنگ ماں پھرکھا گیا ہے پھر کئی میری اکھاں پر ہونیاں پھر ماں پھرکھو آرے جھاڑ بھی چلیا ہے کہ نہیں اس تھانتے ہا گیا پھر برکت ماں پھرکھانا ہوتی ہے تو کمائی آڑے جھڑے کمائی آڑے ہوندے نار گلاں بھی سوئے اس کر کے ارداز سے اکے سچے پاچھا تیرا پانتھیا دوسرے اپے کرپا کرو ایدی باہن پھڑو چڑھ دی کھلا کمچ ایک تا اتفاق پیار چڑھ دی کھلا تے گیانی جو سنو کہندے مارا تو اڑا تے آسلے کھلا کہندے دسوں گروہوں دے ہیں ایک سانتا تھا پھلا کہندے دسوں گروہوں دے انہیں بھائی ساڑے نہ ہو جگا وہ کہندے مارا ہو رہتا ہے کہ جڑے گھام بچے ہوں گے یہ تو اڑا کرانگے انہیں چاہتی شاہ بھانجو گا کہ نہیں کہ جو ہن نہیں کرانگے پھر وہ پھول پھلا جانگے پھر اس طرح پھر وہ بھی ہن پرانے شریرہنو جاد شاہتی ہوں دیئے وہ گیانی پھو اندر سنیں گیانی اندر یہ سنیں اتھے بھلا آلے بھلا پر پھو پھایا گا تھا کہ اتھے بابا جائب سنگھ بھی آئے سی بابا سنگھ بھی آئے سی پھر بابا نرینٹ لدائی گی ہونا درشن کی تے دو جل بھی رہی تے سانت اندر سنیں جی بھانا ہی تے پھرا بابا سنگھ بھی آئے سی بابا درشن کی تے بابا درشن کی پھرانے شوئے تے اتھے بھیر ہو کتھا کی تھی کہ اندر جی سنیں گی کہ اندر سنیں تے سانت بابا جائب سنگھ وہ میں نووی ٹھائم جاتا وہ پھر انہوں سارے ٹک سال دے سی وہ پھر محول دے مطابقہ تھا کرنے بندی نو پھر بابا سنگھ 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 کھو بچن سنائے پھر بابا جائب سنگھ بجور کسکے کہ اندر پھر کمال کرتے بھی آئے سنگھ رہے پھر لیاوکتے انہیں پھر میں نے نا کھانچ اکھان پانیا تے جب ہی پا لیا اکھان پار لیا کہ اندر کمال دیگا لیا کہ اے ہو جائے بچن بڈیا سنائے وہ یہ پھر پرانے ماں پر کھنٹو چیجا مل دیا دیکھا رہے تو کوئی چیجا مل دی نہیں ان دوائیاں بوٹیاں تارتی دے ہونیاں ساریاں نے سنبیاں ہونیاں وہ پہے بٹ دے آپ پھر رولی جانے دوائیاں پا بھو پھوکی جانے اس کے پھر ایک جاننا لڑی توری ہون دی ہے انہوں پرمپرا گھندے جھڑی گھاں تھے گھاں توری جان دے لڑی بار سمپردہ کیا دیو تے سمپردہ دا مطلوی پرمپرا ہون دا سام پشیشکار کے پرمپرا جھڑی کوئی سینے پر سینے توری ہون دی ہون بھبا کرپال سنگھ ٹیگر کر کے دے گایا ان جنہیں مرجی کر لو پھڑی شال مارنی ہو کھی ہے تے اس طرح سانتہ نیاں سوڑاں ٹپاں گیاں ببے ٹاگر سنے گاں اپنے طویان تو سارا مائشٹر جی نے آتارا کیتا سی سنگھا پر سنگت نے کیتا کنہ دا گیاں اس کر کے تو اڑا دوبارہ پھر پھارے سنگھا دا تانواد کر دے ہیں کہ سچے پہشاہ دے چارنجا پرارد مل کے ارداس کریے بیرتھا کے دین ہوئی جان کی ارداس نانک جور گویند کا پورا نکنتاوس جنیاں بھی سنگھانی جتے بندیاں جنیاں سارے ان پیا پاں جنجی ایک کوئی بھاگ دے پھولیاں کلہ پھولیاں کٹھے گری گلدہ ستا بڑا بندا پے پے ادنا پاؤ دے پھلانی جتے بندی پھلانی سارے رال مل کے پاں سب سکھالی بھٹیاں اے ہوا حلے میں اور آجیو ہنیاں بھی انتیاں پھولان کرنیاں دیر سنپل دیر سنبھی ساری سنگتہ بہت بہت تنوا دیا انہاں ماں پر تھا نیچہ لنچ بھی ارداس کری رہی ہے پھر ساڑا تو کوئی جب تا پہنی دوسریں اپنی کمائی چھوکے نکا دیکھے اگے بھی کرپا کر دیاں اور کرپا کر دیو پھر ملوح جن ملیا انہاں ماں پہنے ادھر تو رہیا ادھر آئے ہیں انہوں نے پھر مو دکھونا کی کر کے آئے ہیں پورا ہتریاں گنی پھر دور آئے ہیں پھر سچے پھاشا میر کرو چھوڑی کھار پھو ہم پی کھاری تری تو نیچ پتہ ہے دوسریں گرپا کر دیو اور دیرال سجنٹھا کمیے چھوڑ لکھو تار بھی گرپا کر دنے پھر جندہ بندہ اپنی چترائی نہ کری جائیں کہندے کال نہ ملیو سیب نہ ملیو ملو آئے چنٹھا جے تسی میرے کار دیو پھانو پھارک کوئی نہیں پینا تیرا عدا جی کہندے پہی تو آڈا نام پاتت پابنے نام تو آڈے بہت ہیں جی پاپنا کار دیو پھانو پاتت پابنے کنے پھاندہ پھر پا کر دیو آہا ہنو نا چھے سو سنتالی میں جانب دن منعیا پھر دور آجی دا گروہ رہا ہے سہودا بھی اپتار پر منعیا انہوں دی بھیو سنگھا نے دوری کا تھا ہرکارڈ کی تیسی سویس کر کے مارس سچے پاشا کرپا گھرن بھائی بھر جی کا خالصہ بھائی بھر جی کی پھدے